بات کریں گے اسرائیل اور رفا کو لے کر امریکہ کے بیان کی جہاں امریکہ نے رفا پر ہوئے حملے سے انکار کر دیا ہے امریکہ نہیں مانتا ہے کہ رفا پر قبضہ ہوا اسرائیل نے رفا پر قبضہ کیا ہے ہم نہیں جانتے امریکہ کا کہنا ہے اسرائیل نے رفا پر تابرطور حملے کیے تھے اس حملے میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی حالانکہ اس کو لے کر اسرائیل نے بھی اپنی غلطی سوکار کی تو لیکن امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہاں پر کوئی قبضہ ہوا ہے یا حملہ ہوا ہے اسرائیل کے رفع پر حملے کو لے کر اس سے پہلے بھی کئی دیشوں نے چنتا اور ناراض ہی جتائی تھی لیکن اب امریکہ نے اس حملے سے انکار کر دیا ہے اسی پر باتشیت کریں گے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں گروپ کپٹن رٹائرڈ یوکے دیونار جی ہمارے ساتھ جھڑے ہیں سنجیف شروعہ ستف جی ویدیش ماملوں کے جانکار ہمارے ساتھ جھڑیں گے سب سے پہلے یوکے دیونار سر آپ ہی کا رکھ کرتے ہوئے یہ جو امریکہ کا رکھ ہے اب رفع کو لے کر اسرائیل کو لے کر تھوڑا نرم ہوتا ہوا دکھائے دیرے اس سے پہلے یہ جانکاری آئی تھی کہ سینس سہایتہ دینے سے بھی منع کر رہا ہے امریکہ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح اس طرح رفع پر حملہ کریں گے تو یہ چنتہ جنک ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اب اس طرح انکار کرنا کہ وہاں قبضہ ہوا ہے نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم اس رخ سے کیا سنکیت ملتے ہیں دیکھئے امریکہ جو ہے اس یود میں بہت پاریکی سے ایک دودھاری تلوار پر چل رہا ہے امریکہ ایک طرف تو اسرائیل کو ایسے بولتا ہے کہ آپ اس طرح سے حملہ کیجئے سیولین کیجولٹیز نہ ہو رفع پر حملہ کرنے کے بھی ویرودھ امریکہ نے کئی بار ایڈوائز دی تھی آئیڈی ایف کو اور نتنیہوں کو لیکن امریکہ دل ہی دل میں یہ جانتا ہے کہ نتنیہوں کو اور اسرائیل کی آئیڈی ایف کو پوری طرح سے گزہ پر ملٹری کنٹرول چاہیے اور نتنیہوں سے اڈگ رہیں گے اس لیے امریکہ بیچ بیچ میں ایسے بیان دیتا ہے جو کہ دنیا میں ہم سب ملٹری سٹیٹیجز کو اور پولٹیکل انیلیس کو بھرم میں ڈال دیتی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر روج آپ کوئی بھی انٹرنیشنل ٹی وی چینل کھول لیجیے یا رفا سے جو سوشل میڈیا پر ویڈیوز فوٹوز آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایڈی ایف نے رفا پر حملہ کر دیا ہے اور رفا کے سٹی سینٹر تک ایڈی ایف کے ٹینک پہنچ گئے ہیں ایسی حال میں امریکہ جب بولتا ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حملہ ہوا ہے یہ صرف دکھاتا ہے کہ شاید وہ انڈریکلی اسرائیل کو یہ ہنٹ دے رہے ہیں کہ آپ جو مرجی کر لیجیے اگلے تین چار سات آٹھ دن میں اور رفا میں حماس کو پوری طرح ختم کر دیجیے یعنی امریکہ انڈریکلی اپنا آشیروہ دے رہا ہے جی بلکل ایک اور بڑی جانکاری مل رہی ہے آپ کے پاس لٹنگی سر میں کیونکہ ایک بڑی جانکاری جہاں نکی ہیلی کا اسرائیلی ہتھیاروں پر آکرامک آٹوگراف کا معاملہ سامنے آ رہا ہے اسرائیلی ہتھیار پر آٹوگراف دیا جس میں لکھا ہے فنش دیم آٹلری شیلز پر فنش دیم یعنی انہیں ختم کر دو یہ لکھا گیا ہے ہتھیار پر امریکی لفظ اسرائیل لکھ کر سکنیچر بھی کیا اور فنش دیم کا ایک بڑا جو میسج دینے کی کوشش کی ہے آٹوگراف کے ذریعے وہ خوب چرچہ میں ہے اس وقت حالانکہ امریکہ کے رخ کو لے کر پہلے سے ہی خوب باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر امریکہ کیا چاہتا ہے اس یود کو لے کر امریکہ کا سپسٹ رخ سامنے نہیں آ رہا لیکن اس بیچ نکی ہیلی نے جس طرح سے ہستاب شرک کیے ہیں ہتھیاروں پر انہوں نے امریکہ لفظ اسرائیل لکھا اس کے ساتھ ہی فنش دیم لکھا ہے اس کو لے کر بھی اب چرچہ شروع ہو گئی ہے وہیں نکی ہیلی نے بائیڈن سرکار کی آلوشنا بھی کر دی ہے اور امریکہ کو اسرائیل کا سمرتھن کھل کر کرنا چاہیے کہا ہے اسرائیل کی ہر سمبھا مدد کرنی چاہیے نکی ہیلی کا کہنا ہے کہ حماس کے خلاف اسرائیل کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے جو بھی اسرائیل کو چاہیے اسے امریکہ پروائیڈ کرے جو بائیڈن کی بھی انہوں نے آلوشنا کی ہے کہ وہ کھل کر اسرائیل کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں اور ایک بڑا میسیج دینے کی کوشش فنش ڈیم کے ذریعے یعنی حماس کا خاتمہ کرو سنجیب شروعہ جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویدیش ماملوں کی جانکار ہیں سنجیب جی نکی ہیلی کے اس قدم کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو بائیڈن کو لے کر بھی انہوں نے آلوشنا کی ہے امریکہ کے رکھ جو ابھی تک رہا ہے اس پر کیا اس کا پربھاو پڑے گا دیکھیں یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ میں اسرائیل کو ایک آس پارٹی لائن بہت بڑا سمرتھن آسل ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا اور نکی ہیلی جو کی ریپبلکن پارٹی کی ایک بڑی نتا ہے جائر ہے کہ ان کا اس طریقے سے سمرتھن دینا اس بات کو اس پر شروف سے گرس آتا ہے آنکہ جو جیوز کے لیے جیوز کا جو نیشن اسرائیل ہے اس کے لیے ایک بڑا سمرتھن پورے امریکہ کے اسٹیبلشمنٹ میں ہے راشپتی بائیڈن کی جو پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی میں اپروچ کو لے کر کے تھوڑے بہت انتر آورشی ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک جوز کو سمرتھن دینے کا پرشن ہے تو یہ سمرتھن ایک راس پارٹی لائن ہے بائی پارٹی جان سپورٹ ہے اور چاہے بھوشن میں ریپبلکن پارٹی کی ہیدی سرکات بن جاتی ہے تب ہی آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کو جو سمرتھن ہے وہ کہیں جیدہ پڑے طور پر ملے گا ورطوان سمیے میں آپ جو راڑسپتی بائیڈن اور ان کی پوری پارٹی کا جو ابتوچ ہے ہو جائی رہے کہ وہ اپنے ڈومیسٹک پولٹیکل جو کمپلسن کی وجہ سے اور کچھ سیکشن آف ووٹرز کو نوبھانے کے لیے وہ تھوڑے نعالک اسٹینڈ کو لے رہے ہیں اسرائیل کبھی آلوچنا بھی کر دیتے ہیں لیکن ہی ریپبلکن پارٹی کتم میں آتی ہے وہ اسرائیل کو کہیں زیادہ پڑے طریقے سمرتن دے گی اور یہ بات بلکل اس پر شروع سے دکھائی دیتی ہے اور جہاں تک پورے اسرائیل کے اس وار کا پرشن ہے تو امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور جیسا میں نے کہا کہ چوکی راشپتی چناؤ چل رہی ہے اس لیے تھوڑا بہت اپروچ کانتر دونوں پارٹیز میں ہو سکتا ایک میسیز دینے کی کوشش کی گئی ہو کہ امریکہ کھل کر اسرائیل کا سمرتن کرے گا وہیں گرافک سے ذریعے سمجھتے ہیں کہ آخر کون سا دیش ہتھیار نریات کرنے میں سکشم ہیں اور سب سے زیادہ ہتھیار جہاں پر نریات کی جاتے ہیں گرافک سے ذریعے آپ کو بتاتے کہ کون سا دیش جو ہتھیار نریات کرنے میں اول ہے ہتھیار وں کے سب سے جو ہتھیاروں کا نریات تک دیش ہے وہ امریکہ ہی ہے اور امریکہ اس وقت اس ریل کے کھل کر سمرتن کرنے کے پکش میں دکھائی دے رہا ہے اس کا کتنا بڑا اثر ہوگا لگتار جو دیکھا جارہ رہا ہے اس رہا کے رحفہ حملے کو لے کر مان گئے درشتی آگر ہم دیکھیں امریکہ بار بار ازرائیل سے ایڈی سے اور نیتنیہوں سے یہ درخواست کرتا ہے کہ ید اس طرح سے لڑو کی سیویرین کیجورٹیز کم سے کم ہو لیکن اس کو بولنے کے ترنت بعد امریکہ کیا کرتا ہے کہ اپنے یہاں سے جی پی ایس بومز لیزر گیڈیڈ بومز کا ایکسپورٹ کر دیتا ہے اسرائیل کو ابھی جو آپ دکھا رہے تھے نکی ہیلی نے جو سائن کیا یہ ایک سو پچپن میلی میٹر ہوویت زار جو کی امریکہ نے اسرائیل کو سپلائی کی ہیں اس کی آرٹلری شیلز ہیں یہ شیلز جس پہ نکی ہیلی سٹار لیف گیلیکسی یا سی 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 گلو بین گورین انٹرنیشنل ایر پہ لینڈ کر رہے ہیں یہ جو آٹلری شیلز ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ ہائی ایکسپلوسیو آٹلری شیلز اور اس کے اوپر مارکنگ ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ اینٹی پرسنل ہے یعنی جب یہ پھٹتے ہیں تو اس میں ہجار چھوٹے 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 سب کو آہد کریں گے یہ شیل جب پھٹتا یہ دیکھتا نہیں ہے بیمار ہے تو امریکہ کا تھوڑا سا دھوڑا رویہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ کی پریسیڈنٹ کے لئے کون آگے جائے گا ہاں فائنلی مارچ کے مہینے میں یہ ثابت ہو گیا کہ ریپبلکن پارٹی میں بہت کم لوگ ہیں جو کہ نکی ہیلی کو سپورٹ کرتے ہیں جیادہ تر لوگ کئی گناہ جیادہ تر ریپبلکن جو ہیں وہ ڈونال ٹرم کو حماس چار battalions رفا میں بچی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا ان کی war fighting capabilities ابھی negligible ہو گئی ہیں ایک جمعانہ ایسا تھا 6 مہینے پانچ مہینے پہلے جب حماس 800 روکیٹ فائر کرتا تھا ایک دن میں اور پرسو جو حملہ کیا حماس نے حماس نے 8 روکیٹ فائر کیے تو دکھایا حماس ملیٹری طور پر اب ختم ہو چکا ہے اور شاید آئیڈیا کو اور نتنیہوں کو اب تھوڑا سا نرم رکھ کرنا چاہیے بلکل اور اسی کی مانگ بھی پورے دیش روبر میں کی جا رہی ہے